مدبردیش کے رائے سنزلے میں پولیس چاکنگ کی کارروائی میں بڑی ماترہ مابید شراب کا زخیرہ پر آمد ہوا ہے پولیس نے اپ چناؤں سے پہلے یہاں قریب ستر لاکھ روپے کی شراب کی پیٹیاں ضبط کی ہیں خلال پولیس نے شراب کی پیٹیوں کی گنتی کلا کر انہیں مالک خانے میں جمع کرا دیا ہے اس پوری کارروائی کے بعد یہ شراب معافیوں میں ہر کم پھومچا ہوا ہے SDOP عدیتی بھاؤسار نے بتایا کہ مخبیر کی سوچنا پر آور بڑیسٹ ادھیکاریوں کے مارک درشن سے اس کارروائی کو انجام دیا گیا ہے شراب کی انمانت خیمت پچاس لاکھ کے اوپر ہوگی قریب ساڑھے چاہیسو پیٹی شراب پکڑی گئی ہے مخبیر کی مارک چیکنگ پر آور بڑیسٹ ادھیکاریوں کے مارک درشن میں چیکنگ چلی رہی ہے تو اسی وقت جب سوچنا ملی تو ٹیم کے ساتھ روانا ہوئے اور ٹرک کو چیک کیا تو اس میں شراب پائی گئی دیفنیٹلی اس میں ایک پرمیٹ ملا ہے لیکن پرمیٹ میں جیسا کی بیچ نمبر وغیرہ علیکت ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی علیک نہیں ہے صرف سنکھیا لکھی ہوئی ہے جس میں ہم نے عاپکاری ادھیکاریوں سے بھی ان کے لیا سجیشنز لیے جس میں ان کے لئے بتایا گیا کہ بیچ نمبر نہیں لکھا ہے اور یہ illegal ہے بدوپدیش کے رائے سینجلے کے سانچی تھانے میں ایک پولیس نے بہت بڑی شراب کی کاروائی کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سو سے پانس سو پیٹیاں پولیس نے برامت کی ہیں اس تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ گاڑی ہے سامنے جو ٹرک دکھ رہی ہے آپ کو اس گاڑی سے جو مال تھا بھوپال سے وزیشہ کی طرف جا رہا تھا ایسے میں ساپتہ اور سے اس گاڑی سے تقریباً مال چار سو سے پانس سو برامت کیا ہے فلال اس پورے مال کی کاؤنٹنگ کر رہی ہے پولیس اور ہر پکار کا ودیشی برانڈ اس ٹرک میں رکھا گیا تھا تو ساپتہ اور سے پولیس کی انویسٹیگیشن میں کیا آتا ہے ہم بات کرتے ہیں ایس جو پی عدیتی مام سے مام دیر رہا دیکھ کاروائی کی ہے یہاں پر آپ نے کس طریقے سے کاروائی کی کیا انپورت تھا آپ کے پاس ویعتمان میں اپچناوں کو رشتگات رکھتے ہوئے ورشت ادھکاریوں کے مارک درشن میں پورے آؤٹر چیکنگ پوائنٹس جو ہیں ناکابندی سوی جگہ کی جا رہی ہے اسی دوران مقبیر دورا سوچنا ملتی ہے کہ ایسا ایک ٹرک جا رہا ہے ڈیلی پاسنگ اور اس میں آویت شراب رکھی ہوئی ہے تو مقبیر کی سوچنا کی تزدیگی کے لیے ہم راؤنڈ اپ کریتے ہیں اور جب اسے پکڑ کے پوچھتا کی جاتی ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ جو شراب یہ لوگ لے جا رہے ہیں قریب ساڑھے چاہی سو پیٹی شراب ہے اور یہ اس میں جو پرمیٹ ہے ان کا اس میں بیچ نمبر کا لیک نہیں ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک پرابلم ہے اور اس کے بعد ان کے پاس تھرٹی فرس مائز کے بعد جو بھی جس کی بھی شراب ہے تو اس کو ٹرانسفر یا ٹرانسپورٹ کرنے کا جو لائسنس ہے وہ تھرٹی فرس مائز کے بعد کی نہیں کرے سکتے لیکن اس میں بھاری ماترہ میں وہ بھی ملی ہے تو جن کی شراب تھی ان کا اکتیس مائز کو ان کا لائسنس جو تھا ختم ہو چکا تھا اس کے بعد بھی یہ دلی نمبر کی ٹرک سے بھوپال سے ودی چلائی جا رہی تھی تو میرے ساتھ تھی ایس جو پی رائسن ادیتی بھاوسار جس کی طرف دیکھا جائے تو صاف طور سے بڑی ماترہ میں شراب کی کاربائی کی گئی ہے اور ایسے میں دیکھا جایا ہے تو تقریباً ساٹھ سے پیچتر لاکھ روپے کی قیمت شراب کی بتائی جا رہی ہے کیامرامین انکت کے ساتھ سمجھ چاولہ نیوز ورلڈ گوپال